میں یونس سرکار کے خلاف کوٹ میں شکایت ہوئی ہے آندولن کے نام پر نرسنگھار کی آئی سی سی میں شکایت کی گئی ہے عوامی لیگ کے نیتہ نے آٹھ سو پنوں کے ثبوت پیش کر دیئے ہیں محمد یونس نوبل پروسکار ویجیتہ اب اپنا چہرہ کیسے چھپائیں گے اب تک تو انہوں نے چپ چاپ کٹرپنتیوں کو آگے بڑھ کر ہندووں کا قتلیام کرنے کی اجازت چپ چاپ آنکھ بند کر کے دے دی تھی لیکن اب انٹرنیشنل کوٹ میں جا کر کیا جواب دے گی بنگلہ دیش کی سرکار بنگلہ دیش میں ہندو کی حتی کا معاملہ انتراشتی ہے نیاعی عدالت پہنچ گیا ہے شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کے مکہ صلاحکار محمد یونس کے خلاف انٹرنیشنل کرنیل کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے عوامی لیگ کے نیتہ اور سلحٹ کے پور میئر انوارو جمع چودری نے یونس سمیت باسٹھ لوگوں کو اس معاملے میں نامزت کیا ہے یعنی انٹرنیشنل کرنیل کوٹ میں ان کے خلاف معاملہ رکھا ہے ڈاکٹر رام شیوہستو میرے ساتھ لگتار جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر رام شیوہستو یہ ایک ستہ سے بے دخلی نہیں تھی یہ جبرن بے دخلی تھی شیخ حسینہ واجد کی جن کے پتہ بنگ بندھوں مانے جاتے تھے جن کے پتہ کے پریاسوں کو انیس سکتر میں بھولا دیا گیا مکتوہینی کی کوششوں کو بھولا دیا گیا بھارت کی سینہ کے بلیدان کو بھولا دیا گیا ایلبرٹ اککا نے اسی بانگلہ دیش کے لیے اپنا سروس نیوشاور کیا اسے بھولا دیا گیا اور کٹر پنتیوں نے آئی ایس آئی کے اشارے پر بانگلہ دیش کا جو خال کر دیا وہ سب کے سامنے ہیں اب آئی سی سی میں اگر یہ معاملہ ہے تو محمد یونس کتنے پاک صاف آپ کو دیکھتے ہیں اور کتنے مشکل میں فسے دیکھتے ہیں محمد یونس کا بوریا بسٹر کبھی بھی بن سکتا یہ بات آپ نے لگے سنیشی تھے دیکھئے انہوں نے سب سے بڑا کام جو ابھی کر دیا ہے وہ یہ کیا ہے خالدہ جیہ کا جو دس سال کی کرمنل ان کو سجا ہوئی تھی اس طرح سے ماف کر دیا ہے جو کی کسی بھی کانور وہاں کے سبریم کور نے کر دیا ہے اور حقیقت میں کیا ہے کہ وہاں پہلے جو سبریم کور تھے ان کے جزوں کو سب کو انہوں نے تیاق پر لکھوا دیا تھا جبران جبران جبرز تھی اور اپنے من پسند پٹووں کو انہوں نے وہاں پر بٹھا رکھا ہے اور ان سے خالدہ جیہ کا جو سجا ہے تھی اس کو پوری ماف کر دی ہے یہ بڑے ہشن کی دنیا کے لیے اس سے یہ پتہ لگتا ہے خالدہ جیہ کے جمعانے میں جو کچھ ہوا تھا وہ رسٹا چاہتے ہیں وہ سب جو ہے پوری طرح جمعی دوش کر دیا گیا ہے اور شیخ حسینہ کو اب اس طرح سے انہوں نے انٹر پول کو اپروچ کیا ہے کہ ان کے اگینس ریڈ الٹ بارن جاری کیا جائے ان کو گرفتار کر کے ہماریاں بھیجا جائے چیستان چل رہی ہے نشیت مانیے گا یہ بنگلہ دیش کے لیے تو ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہی لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنگ بدہ ہے جس کو کی سمجھنا ہے اور اس کے کاٹ ڈھوڑنا بہت لازمی ہے آج بھی جو کٹر پنتی ہیں جو گدوائے ہند کے سمرتک ہیں جو چاہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے 1971 میں ہندیوں کی جو آبادی تھی اب کتنی رہ گئی مسلم آبادی کتنی تھی اب کتنی ہو گئی روہنگیا اور بانگلہ دیشی گھٹمہن جو ہے پچھلے دو مہینے میں اتنی آدھیک بڑ گئی ہے کہ ابھی چار پانچ دن کے اندر ہی قریب پریو چھہ سو پیشتر لوگوں کو Water Security Force نے گرفتار کیا ہے اور وہاں کی آرمی اس کو پرموٹ کر رہی ہے جاؤ 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 ہندوستان پہ جاؤ روہنگا کو بڑھاؤ اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا جو ISI کا جو تارگیٹ ہے ISS کا جو ایک گپت پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جو سیلپل سیلس ہیں ان کے ان کو جاگرد کر دیجئے جب ہی دیکھئے ریل کی پٹنیاں بھارت میں چار چار انچ کٹی ہوئی دکھ رہی ہیں سندر مل رہے ہیں اور نہ کبھل اتنا جو بوڑ لگ رہے ہیں اس کو مدہ کس کا بنا رہے ہیں وہ آپ کے سیے کا مدہ بنا رہے ہیں بکت بوڑ کا مدہ بنا رہے ہیں اور کھل کر بھتروں کی بھاشا بول رہے ہیں یہاں کے نیتائی کے رہے ہیں ان کے دھرم کی پٹی مانے ہوئے لیتا کہ ہم نے دو زبانوں کو کنٹرول میں کر رکھا ہے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی ایسے لوگوں کو شیخ عبداللہ کو جیسے بند کیا تھا تو سنجیف شیفاستو کیا خل ہے بانگلہ دیش کو صدارنے کا کیونکہ بھارت کے بغل میں ایک ایسا دیش ہے رجیم بدلے گی 20 جنوری 2025 کو ٹرمپ پوری طریقے سے ستہ میں آ جائیں گے جو ٹرانسفر ہے وہ شاید اس کے پروسیسز شروع ہو گئے ہیں وہاں پر لیکن ٹرمپ کے ستہ میں آنے کے بعد ٹرمپ اور امریکہ یہ تو بھولنے نہیں والا کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں بانگلہ دیش کا بھی بڑا ایکسپورٹ امریکہ کو ہی ہوتا ہے اور بھارت کے لیے بانگلہ دیش اب دوسرا پاکستان من گیا ہے تو بھارت کو اس دوسرے پاکستان سے کیسے نپٹنا ہوگا دیکھیں بھارت بانگلہ دیش میں کے ساتھ ویسے تو اپنے جو فارمل جو انگیجمنٹس ہیں وہ لگاتار بنا کر رکھے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ اگر آپ مالدیپس میں بھی دیکھئے تو اس دیتیاں بگڑیں لیکن بھارت نے اپنے انگیجمنٹس کم نہیں کیے تو انگیجمنٹس ہمیں بنا کر رکھتے ہوں گے لیکن بانگلہ دیش کی سرکار کے اوپر بھارت کو بھی امریکہ کو بھی وشو کے انہے جمعیدار لوگتانترک راستو کو بھی تباہو بنانے کیا ہوشتہ ہے کہ وہاں پر وہ مائنارٹیز کو دیموکریسی کو رسٹور کرنے کا جو دباؤ ہے یونیس کی سرکار کے اوپر میرا ماننا ہے کہ بنایا جانا چاہیے بھارت کو بھی اس کی مانگ اٹھانی چاہیے امریکہ کو بھی اس کی بارے میں دباؤ بنانا چاہیے اور اس سندر میں یدی یونیس کی سرکار کوئی جائے رہے کی اگر ایکشن نہیں لیتی ہے ڈیلی ڈیالنگ کرتی ہے مائنارٹیز کو پرٹیکٹ نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے سندر میں جو ایکشنز ہیں اس کے بارے میں بھی ویچار کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے پاور سپلائی کی بات کہی اور امریکہ کی طرف سے راشپتی ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یادی وہ راشپتی ہوتے تو بنگلہ دیش میں اس لطیاں نہ ہوتی تو اب یہ دیکھنا ہو کہ راشپتی ٹرمپ بنگلہ دیش کے جو ہے سندر میں کس طریقے کا ایکشن لیتے ہیں لیکن ایک بات بہت سا سپسٹ ہے کہ محمد یونیس کی سرکار کے لیے دس سیکنڈ کے اندر دس سیکنڈ کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کیا بنگلہ دیش اپنی لائلٹی شفٹ کر رہا ہے بھارت سے ہٹ کر امریکہ سے ہٹ کر چین کی طرف دیکھیں چائنہ کبھی اس میں وہاں کے ایجنسیز کبھی ایک پرواؤ ہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی جو ورطمان اس طریقے کی ہیں کہ وہاں پر کٹر پنتھیوں کا پرواؤ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کی جو ایجنسی آئی ایس آئی کا جو پرواؤ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جہادی جو ریڈیکل اسلامی ٹیرورزم کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا پرواؤ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ڈکٹر رام آپ کو بھی دس پندرہ سیکنڈ کا وقت میں دے رہا ہوں امیر پر سمجھ کم ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش ایک شفٹ کی طرف ہے اس وقت جہاں پر امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد اور بھارت سے سیدھے سیدھے محمد دین اس کے پنگا لینے کے بعد اب وہ چائنہ کی طرف جانا زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے چائنہ کی طرف جانا بہتر سمجھنے کی استطیقی میں اس کو چائنہ سے کسی طرح کی نہیں کر سکتا ہے رہا سوال بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کا تو بارہ گھنٹے کا کام ہے جس دن ہماری سینائے کو آدیش مل جائے گا کہ ان کو عقل ٹھیک کریے گا بارہ گھنٹے کے اندر اندر ہم دھاکہ پر قبضہ کر لیں گے کیونکہ وہاں اور وہاں پر جاتانترک ویلیوز ثابت کریں گے لیکن یہ بھارت کی نیتی کے بھرود ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے سر یہ میرا نیجی ویچار ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں لیکن بانگلہ دیش کا جو نوردن علاقہ اوپری حصہ وہ جو حصہ جو چکن نیک کو اور پتلا کرتا ہے ڈینجرس کرتا ہے اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اور اس پر بھارت کا اکادکار بھی ضروری لگتا ہے کیونکہ جب تک وہ حصہ وہاں پر ہے بھارت کے چکن نیک پر بانگلہ دیش کے کٹرپن تھی نظر لگائے بیٹھے رہیں گے اور بھارت کو گائے بگائے دھمکاتے بھی رہیں گے بہت شکریہ سنجیف جی اور ڈاکٹر رام آپ دونوں کا میرے ساتھ جڑنے کے لیے ایک چھوٹے سا بریک کی طرف آگے پڑھ رہے ہیں جلدہ ضرورتے ہیں